اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وکار گرکٹ شو تو فائنلی جناب اب باری ہے پاکستان سپر لیگ کے نائنٹھ اڈیشن کے ڈرافٹ کی ورڈ کپ اختتام پذیر ہونے والا ہے بہت زیادہ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ جناب آپ نے پی ایس ایل ڈرافٹ کے پر کوئی ویڈیو نہیں کی ہے کہ اگر کون سے غیر ملکی پلیئرز فورن پلیئرز اویلیبل ہونے والا ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے حالانکہ بہت بڑے نام اویلیبل نہیں بھی ہوں گے لیکن جو ہوں گے آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ کا جو ڈرافٹ ہے وہ جناب چودہ دسمبر گونے والا لاہور کے اندر جس دن پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیس ریز کا آغاز ہوگا پاکستان سپر لیگ کا ڈرافٹ بھی اسی دن ہونا ہے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے اور فینز نظر جمع کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ اڈیشن تگڑ ہونا چاہیے ہر حال میں تگڑ ہونا چاہیے حالانکہ سریزوں کی بھرمان بھی ہوگی یقین کریں آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں پاکستان اپنی پہلی سریز کا آغاز کر رہا ہوگا بھارت جس نے آج ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلنا ہے وہ بھارتی ٹیم اپنی دوسری سریز کا آغاز کر رہی ہوگی یعنی کہ اسٹریلیا کے ساتھ سریز فنش کر کے وہ اپنی دوسری سریز جو اگینسٹو ساؤت افریقہ ہونی ہے بھارت کی ٹیم اس کا آغاز کر رہی ہوگی آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارت کتنا کوک اینڈ فاسٹ ہے بی سی سی آئی سپیچلی اس کے لئے جناب آپ پلیئرز اویلیبال کونسے ہوں گے کوینٹن ڈی کاؤک جوس بٹلر یہ پلیئر اویلیبال رہے گے ڈی کاؤک نہ ٹیسٹ کھیلتا ہے اور نہ اوڈی آئی کھیلتا ہے جوس بٹلر بھارت اور انگلینڈ کی اس وقت ٹیسٹ ریز چل رہی ہوگی جوس بٹلر کو سکوٹ کے سب بنایا نہیں جاتا جوس بٹلر جناب اویلیبال ہوں گے اب سوال آتا ہے ہیری بروگ کا ہیری بروگ کا جناب سوال تو بڑا ہے لیکن وہ بندہ اویلیبال نہیں ہوگا کیونکہ وہ انگلینڈ کو ریپریزنٹ کرے گا ٹیسٹ کے در بینٹ سٹوکس اویلیبال نہیں ہوگے مارک ووڈ ہوگا ہے کریس ووکس ہوگا ہے جو اس طرح کے ٹگڑے نام ہے وہ اویلیبال نہیں ہوگے جو ٹیسٹ کھیلتے ہیں سوال آتا ہے استیلیوی پلئیروںں کے لے کر کچھ پلئیر ان کے بھی اویلیبال ہوں گے اور کچھ پلئیر ان کے بھی اویلیبال نہیں ہوں گے نیڈونینڈ کے زیادہ تر پلئیر اویلیبال ضرور ہوگے پاکستان سوپر لیگ کے لیے ویسٹر ڈیز کے بھی زیادہ تر پلئیر جناب اویلیبال ہوں گے سے پھر فارغ ہوں گے بھارت کے خلاف اور پھر وہ پی ایسل کے لیے بھی آویلیبال ہوگی یعنی کہ ٹی ٹوینٹی سیز جو انڈیا اور افغانستان کی وہ پہلے ختم ہو جائے گی اس کے بعد پی ایسل کا آغاز ہونا ہے تو یعنی کہ افغانستان کی جو پلیئرز ہیں وہ بھی آویلیبال ہوں گے لیکن اس مرتبہ پی ایسل کو کچھ خاص بنانا پڑے گا پی سی بی کو آگے بھی انشاءاللہ کور کریں گے آہستہ جس طرح اپ ڈیٹس آئیں گی تو پھر آگے ہمارا ٹارگٹ بھی انشاءاللہ بی ایسل کے اوپر رہے گا اپ ڈیٹس ہے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے سبسکرائب ضرور کر دینا